سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سو گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے میرے دینی بھائی اور بہنوں آج کے اس ویڈیو میں ہم ازان سے جڑی کچھ ضروری مسئلوں کے بارے میں جانیں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد صرف اپنے تک ہی رکھیں اس ویڈیو کو کم سے کم اپنے پانچ لوگوں تک ضرور شیئر کریں اسے ان کو بھی یہ جانکاری معلوم ہو سکے اور میری بھی یہ چھوٹی سی کوشش شفل ہو سکے چلیے اللہ کے پیارو آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مسئلہ نمبر ایک آزان و اقامت کے کلمات ترتیب سے کہنے چاہیے اگر کسی نے آزان و اقامت کے کلمات آگے پیچھے کر دیا مثلا اشہد ان محمد الرسول اللہ کو پہلے کہا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کو بعد میں کہا ایسی حالات میں آزان کو لوٹانا ضروری نہیں ہے صرف اس کلمہ کو اس کی جگہ پر دو بار کہنا کافی ہے جس کو پہلے کہا مثلا حیہ علیہ السلام سے پہلے حیہ علیہ الفلہ کہ دیا تو حیہ علیہ السلام کہنے کے بعد دوبارہ حیہ علیہ الفلہ بھی کہ دے اور اگر اس کلمہ کو نہیں دہرایا جس کو پہلے کہا تھا تب بھی کوئی حرض نہیں کیونکہ آزان و اقامت کا مقصد پورا ہو گیا بتا بہتر یہی ہے کہ اس کلمہ کا ادا کر لیں مسئلہ نمبر دو فضل کی آزان میں اگر معزم السلام تو خیرم من النوم کہنا بھول گیا اور آزان کے درمیان یا آزان کے فوراں بات یاد آیا تو بہتر یہ ہے کہ السلام تو خیرم من النوم کہنے کے بعد اللہ و اکبر اللہ و اکبر لا الہ الا اللہ ہو بھی کہ دے اور اگر کافی وقت گزرنے کے بعد یاد آیا تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ نمبر تین جو شخص آزان کے وقت مسجد میں تلاوت یا ذکر کرنے میں مشغول ہو اس کے لئے تلاوت یا ذکر کو چھوڑ کر آزان کی طرف متوجہ ہونا اور اس کا جواب دینا مستحب ہے سلام کا جواب دینا واجب نہیں کیونکہ آزان کا جواب ذکر ہے اور ذکر و دعا اور تذبیر وغیرہ کی حالت میں اگر سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا لیکن جواب آزان سے فارق ہو کر سلام کا جواب دینا مناسب ہے اور جو شخص جواب آزان میں مشغول ہو اس کو سلام کرنا مقروح ہے مسئلہ نمبر پانچ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب آزان ہو رہی ہو تو استنجا کے لئے جانا صحیح نہیں ہے جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ضرورت زیادہ ہو تو فوراً اپنی ضرورت کو پوری کر لے جان کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرے اور اگر سخت ضرورت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ بعد آزان ضرورت پوری کرے کیونکہ زبان سے آزان کا جواب دینا صحیح قول کے مطابق مستحب ہے واجب نہیں ہے مسئلہ نمبر چھے آزان کا جواب زبان سے دینا آفزل و مستحب ہے البتہ ہر مسلمان مرد پر ضروری ہے کہ آزان سن کر نماز کے لئے تیار ہو جائے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سے تیار رہے مسئلہ نمبر ساتھ جو شخص بھی آزان سنے اس کے لئے آزان کا جواب دینا آفزل و مستحب ہے اور جواب کا طریقہ یہ ہے کہ جب معزق کلمہ کہہ کر تو جواب دینے والا وہی کلمہ کہے اور جب معزن حیعہ علی الصلاح اور حیعہ علی الفلاح کہے تو جواب میں حیعہ علی الصلاح اور حیعہ علی الفلاح کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہیں اور فضل کی آزان میں جب معزن الصلاح تو خیر من النوم کہے تو جواب دینے والا صدقت وبر کہے مسئلہ نمبر آٹھ اگر آزان کی آواز ہوا کی وجہ سے صحیح نہ آ رہی ہو یا لاؤڈ سپیکر میں تقنیقی خرابی آنے کی وجہ سے آواز صحیح طور پر سنائی نہ دے تو اگر الفاظ سمجھ میں آئے تو جواب دے اور الفاظ صحیح نہ سنائی دے تو جواب نہ دے مسئلہ نمبر نو جو شخص آزان کے وقت نماز تلاوہ تقریر وغیرہ سننے کھانے پینے یا استنجا وغیرہ میں مشغول ہو جس کی وجہ سے وہ آزان کا جواب نہ دے سکا اور آزان ختم ہو چکی ہو مگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو اسے ایک ساتھ پوری آزان کا جواب دینا چاہیے اور اگر زیادہ دیر ہو چکی ہو تو جواب نہیں دینا چاہیے مسئلہ نمبر دس اگر کوئی شخص اپنے گھر میں تلاوت قرآن میں مشغول ہو اور آزان شروع ہو جائے تو قرآن کریم کی تلاوت موقوف کر کے جماعت کی حاضری کے لئے مسجد کی طرف چل دینا واجب ہے جبکہ ایسا نہ کرنے سے جماعت فوت ہو جاتی ہو اور اگر جماعت کے ساتھ نماز فوت نہ ہوتی ہو تو پھر واجب نہیں ہے اور اگر مسجد میں تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت موقوف کر کے زبان سے آزان کا جواب دینا مستحب ہے میرے دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں ایک لائک کر کے اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے میرا حوصلہ ضرور بڑھائیں آپ سبی سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ